برزیزو خداون کے کلام میں سے جو آیت ہمارے لیے تلاوت کی گئی پاک کلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو یہ حکم جو دس احکام میں سے ایک حکم ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ پانچوہ حکم ہے اور یہ حکم دس احکامات میں ایک رخ تبدیل کرنے والا حکم ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ جو چار احکامات ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں یہ احکامات انسان کے ساتھ خدا کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر غلامی کے گھر میں سے نکل کر آئے تب دیئے پہلے چار احکامات خدا کے انسان کے ساتھ تعلق کو کیا کرنے کے لیے دیئے گئے مضبوط کرنے کے لیے تعلق کو کیا کرنے کے لیے پہلے چار اکم جس میں میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا اور چوتھ اکم یاد کر کے ثبت کا دن پاک ماننا یہ چار احکامات خداون کے کلام کے اندر خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر معبودوں کو مانتا ہوا زندہ خدا سے دور ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے مقابلے میں کوئی تراشی ہوئی مورت کوئی صورت ڈھال لے اور اسے اپنا خدا مان لے خدا نے یہ حکم اس لیے دیا اور تیسرا حکم جو کلام میں لکھا ہے کہ ایسے ہی خدا کا نام نہ لیتے پھریں کیونکہ خدا پاک ہے کیونکہ خدا کیا ہے اور چوتھی بات کہ وہ دن جو خدا نے دیا ہے اس دن میں خدا کی عبادت کرنا انسان پر ایماندار پر لازم ہے تاکہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو سکے پہلے چار احکامات یہ انسان کے خدا کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پانچویں حکم سے لے کر دسویں حکم تک یہ انسان کے انسان کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں اگر ایک انسان خدا کے ساتھ تو اپنا تعلق بڑا اچھا رکھے لیکن ہم جنس انسان جو ہیں ان کو وہ مارتا پھرے ان کے ساتھ برا کرے چوری کرے خون کرے زنا کرے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے اس کی چیزوں کا لالچ کرے تو پھر وہ خدا کا مقبول نظر نہیں ہو سکتا ضروری یہ ہے کہ پہلے چار بھی اور چھے چار کے بعد جو چھے احکامات ہیں ان کو بھی وہ مانیں اور باقی کے جو چھے احکام ہیں اس میں سے جو پانچ وہاں احکام ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں یہ احکام بڑا ہی خوبصورت ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا یہ احکام ایک ترننگ پوائنٹ ہے رخ کو تبدیل کرنے والا احکام ہے کیونکہ اس احکام کے اندر اس سے پہلے کہ انسان دنیا کی جانب جائے اس سے پہلے کہ وہ چوری کرنے سے بچے اس سے پہلے کہ وہ زنا کرنے سے بچے اس سے پہلے کہ انسان دوسروں کا گناہ کرنے سے بچے اس کا کام اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے گھر میں سب سے اہم جو شخصیات ہیں وہ والدین ہیں اس کا باپ اور اس کی ماں ہیں اور خداون نے اپنے کلام میں کہا کہ تو اپنے کس کی سب سے پہلے لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور دوسری بات لکھا ہے تو اپنے ماں کی عزت کرنا میرے عزیزو یہ حکم جو خداون نے دیا ترتیب کے لحاظ سے بالکل درست ہے لیکن اکثر ہم اسے پڑھتے ہی کہہ دیا تھا تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا خدا نے باپ کو مرد کو گھر میں سربراہ کی حیثیت دی ہے باپ یا مرد جو ہے وہ پہلے ہے اور عورت اس کے بعد کیونکہ خدا نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی پسلی سے کس کو پیدا کیا ہوا کو تو باپ کی بہت سے بچے ہیں گھروں میں ماں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے لیکن باپ کو اہمیت نہیں بہت سے گھروں میں ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو والد کے خلاف کرتی ہے کہ تمہارا باپ اس کا کردار اچھا نہیں تمہارا باپ تم سے پیار نہیں کرتا تمہارا باپ تمہارا خیال نہیں رکھتا اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ماں کی عزت کر کے میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں یعنی دونوں کی عزت کرنا اور بہت سے والد بھی ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے خلاف بہت سے مائیں جو گھر سے باہر جا کر کام کرتی ہیں دنیا ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہے دنیا کی بات میں آ کر بچوں کو ان کی ماں کے خلاف کرتے رہتے اور کہتے ہیں تمہاری ماں کا کردار اچھا نہیں تمہاری ماں اچھی نہیں اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی عزت نہ بھی کی جائے ابباجی کی باپ کی عزت کر رہے ہیں ہم حکم کو پورا کر رہے ہیں میرے عزیزو خداوند نے باپ اور ماں دونوں کی عزت کرنے میں ان کی فرما برداری کرنے میں برکت کا وعدہ کیا ہے ایک بہت غلط تعلیم اس دور میں گردش کر رہی ہے اور وہ غلط تعلیم یہ ہے کہ کلام مقدس میں سے پانچویں حکم کو تبدیل کیا گیا ہے ایک بہت بڑا چرچ ہے ہماری دنیا میں بہت بڑی کلیسی ہے وہ انہوں نے جو نئے تراجم چھاپے ہیں بائی و مقدس کے اس میں سے جو لفظ باپ اور ماں ہیں اس کو نکال دیا ہے انہوں نے وہاں پر ڈال دیا تو اپنے والدین کی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو تیرے سر پرست ہیں تو ان کی عزت کرنا جہاں پر لکھا تھا کہ باپ اور ماں کی عزت کرنا وہاں پر انہوں نے نئے ترجمے میں لکھ دیا ہے کہ تو اپنے والدین کی جو تیرے کے ٹیکر ہیں تو ان کی عزت کرنا میرے عزیزو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خدا کے کلام کو تبدیل کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ خدا کے کلام میں مرد اور عورت کو افضائش نسل کا حکم ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں ہم جنس پرستی عروج پر ہے عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں گو کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی وہ بچے لے لیتے ہیں ان کو پا لیتے ہیں اور انہوں نے جو ایسے کام کرتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں بچے پیدا نہیں ہوتے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں یتیم خانے سے لے لیتے ہیں تو انہوں نے کلیسیا پر اس کلیسیا پر یہ زور ڈالا کہ ہم تو بڑے حدیعے دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے بھی تو بچے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کی اس آیت کو تبدیل کیا گیا کہ والدین کی اس میں والدین سرپرست ہوتے ہیں جس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں دونوں دونوں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی ہم جن پرست جو گروہ ہیں ان کی وجہ سے اس حکم کو تبدیل کیا گیا تاکہ یہ لوگ چرچ سے کلیسیا سے دور نہ چلے جائیں لیکن میرے عزیزو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ حکم باپ اور ماں کی عزت کے بارے میں دیا گیا ہے اور اس عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے کلام کی عزت یا خدا کی عزت جو ہے اسے پسے پشت ڈال دیں یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو باپ اور ماں کی کیا کرنا عزت کرنا سب بولیں باپ اور ماں کی کیا کرنا لفظ عزت جو ہے انگریزی زبان میں اس کیلئے لفظ honor استعمال ہوا ہے اور عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں جو اس لفظ کا تاثر ہے کہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ قدر کرنا عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ عزت ہے اس کیلئے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یا اس کا تاثر یہ بنتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں اور بہت زیادہ پیسے ہوں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا آنر والا ہے یہ صاحب حیثیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی قدر والا ہے تو یہاں پر اس آیت کو اگر عبرانی ترجمے کے مطابق پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی بہت زیادہ قدر کرنا کیا کرنا بہت زیادہ قدر کرنا یا اس ترجمہ کے مطابق عزت کرنا اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو عمر کیا ہو دراز کا مطلب ہے لمبی عمر ہونا عمر کا بڑھنا نبے سال ایک سو پچتر سال ایسی عمریں خداوند کے کلام میں لوگوں کی ملتی ہیں آج عمر کی زیادتی یا کام عمر والی زندگیہ میں نظر آتی ہیں شاید شاید یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی اس حکم میں سے آج ہم سات نکات پر گوھر کریں گے اور سب سے پہلی بات جو ہم سیکھیں گے کہ ہم باپ اور ماں کی عزت کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں کیا کر کے عزت کر سکتے ہیں فرما برداری کر کے ہم ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں ان کی قدر کو بڑھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچتے ہیں کہ میں بس عزت کہا دے رہا ابو ابو کہندہ رہا امی امی کہندہ رہا گھر پہ آئے اسلام کر لیا فرما برداری کرو یا نہ کرو کوئی گالی عزت کرنے لیکن میرے عزیزو یہ عزت نہیں بلکہ عزت میں یہ بھی ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں میرے ساتھ ایک حوالہ نکال لیے گا نئے اہدنامہ میں سے مقدس پالوس رسول کا کلسیوں کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آیت کلسیوں اس کا کلسیوں کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی بیسویں آیت قدعہ ان کے پاک علاوہ میں کیا لکھا ہے ہم دیکھیں گے کلسیوں تین باب اور اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہے اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے ماں باپ کے فرما بردار ہوں کیونکہ خدا کے نظر کیا ہے پسندیدہ ہے خدا اس بات کو ہمارا زندہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ باپ اور ماں کی نہ صرف عزت کی جائے بلکہ ان کی فرما برداری بھی کی جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کر رہے ہیں گھر پر ماں باپ بوڑے ہیں ان کے لئے دوائی لے کر آتے ہیں کھانے کا اچھا انتظام کرتے ہیں بیٹیاں سمجھتی ہیں جی ماں باپ کو کپڑے دھو کر دیے جا رہے ہیں کھانا وقت پر دیتے ہیں یہ عزت ہے لیکن جب حکم آنے کی بات آئے تو ہم ان کی فرما برداری نہیں کرتے ہم ان کے حکم کو نہیں مانتے کلام مقدس میں اس بات کے لئے بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہوئے ان کی فرما برداری نہیں کرتا ایسا شخص کون ہے اور مقدس فالوس رسول رومیو کے نام کے خط کے اندر رومیو کے نام کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی ستائیسویں آیت سے تیسویں آیت کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے رومیو کے نام کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھائیسویں سوری اس کی اٹھائیسویں آیت سے تیسویں آیت تک پڑھیں گے رومیو پہلا باب اس کی ستائیسویں آیت سے لے کر تیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائک حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خونریزی جھگڑے مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بے عزت کرنے والے مغرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے کیا یہ سب باتیں جو لکھی ہیں یہ ان زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے عزت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن فرما بردار نہیں ہوتے کلام میں لکھا کہ جب وہ ایسا نہیں کرتے خدا کے نافرمان ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں تو خدا انہیں ناپسندید عقل کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ اٹھے کام کرو کیوں کیونکہ نہ وہ خدا کے فرما بردار اگر ہوتے تو ماں باپ کی بھی فرما برداری کرتے بدگو شیخی باز بدیوں کے بانی نئی سے نئی آج دنیا میں ہم بدی دیکھتے ہیں وجہ کیا اگر انہوں نے خدا کی اور والدین کی فرما برداری کی ہوتی ان کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو پھر وہ بھی ناپسندیدہ عقل کے حوالے نہ کیے جاتے دوسری بات ماں باپ کی عزت خدا کے کلام لکھا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا باپ اور ماں کی عزت ہم کیسے کر سکتے ہیں کیا صرف فرما برداری عزت ہے کیا صرف ان کو عزت سے بلانا ابو جی کہہ کے بلانا یا امی جی کہہ کے ماما جی کہہ کے بلانا کیا یہ عزت ہے ہم نے دیکھا کہ فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کا خیال رکھ کر ہم ان کا خیال رکھ کر بھی ان کی عزت کر سکتے ہیں اور جب ہم ان کا خیال رکھتے ہیں تو اصل میں ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کے دسویں باپ کی پانچویں آیت کو اپنے لئے خدا ان کے کلام میں سے کھولیں گے امثال کی کتاب اور اس کا دسویں باب اور اس کی پانچویں آیت پاکلام میں سے امثال کی کتاب دس باب اور اس کی پانچویں آیت ملکہ ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے گرمی میں جمع کرنے والا بیٹا دانا ہے جب ہم درست وقت پر درست کام کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہم ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے اس معاشرے کے اندر بچے جو ہیں بڑے بچے اکثر اوقات چھوٹے بہن بائیوں کے لئے قربانی دیتے ہیں کہ وہ اپنے بہن بائیوں کے لئے ان کی پڑھائی کے لئے اپنے والدین کا خیال کرتے ہوئے پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور والدین کو یہ بھی کہتے ہیں ہم پڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ان کا خیال نہیں رکھنا چاہتے قربانی دیتے ہیں کہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے وہ دنا بیٹا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے سختی میں سختی کو برداشت کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اس دنیا میں اپنے گھر کے نظام کو چلانے کیلئے محنت کرتا ہے اصل میں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بڑھاتا ہے اور جب ایسا کوئی بچہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ماں باپ خوشحالی کی حالت میں یا خاندان خوشحالی کی حالت میں ہوتا ہے تو ماں باپ کی عزت ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے کس اچھے والدین کی پرورش ہیں یہ بچے ان کے والدین کون ہیں یہ کتنے اچھے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سب ضروریات کا خیال رکھتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو پریشانی کے وقت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے نہیں ہوتے اور اصل میں جب کوئی بھی ایسا فرزن کوئی بھی ایسا بیٹا یا بیٹی جو اپنے والدین کا خیال نہیں کرتا یا کرتی وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتی اور کلاب میں لکھا کہ جو عزت کرے گا اس کی عمر کیا ہوگی دراز ہوگی اس کی عمر کیا ہوگی تیسری بات ماں باپ کی عزت ہم کیسے کر سکتے ہیں تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات مان کر ان کی عزت کر سکتے ہیں کیا مان کر ان کی بات مان کر دوبارہ پھر ہم کلسیوں کے خاتمے اور اس کے تیسرے باپ کی اکیسویں آیت میں جائیں گے ماں باپ کی بات ماننا بھی یہ ان کی عزت کرنے کے مترادف ہے اکثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ماں باپ کی جب ہم بات مانتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہم ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کلسیوں کے نام کا خاطر اس کا تیسرا باپ اور اس کی اکیسویں آیت خلام کے کلام میں کیا لکھا ہے دیکھیں گے کلسیوں کے نام کا خاطر اس کا تیسرا باپ اور اکیسویں آیت میں لکھا ہے آئے اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں اپنے فرزندوں کو کیا نہ کرو دکھ نہ کرو اس کا مطلب ہے پریشان نہ کرو اپنے بچوں کو لیکن ماں باپ کا حکم مانا فرز ہے ماں باپ پر بھی فرز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں اس قدر زیادہ انہیں پریشان نہ کریں کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں آئے روز ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بچے اپنے گھر سے فرار ہو گئے ماں باپ نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے کلام میں حکم مانے کی بات ہے لیکن والدین کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہیں پریشان نہ کریں ہم والدین کی بات کو مان کر بھی فرما برداری کا اظہار کر سکتے ہیں ایک اور حوالہ آپ لکھ لیں کہ ان کی بات کیسے ہم مان سکتے ہیں خدا انہوں کا کلام کیا بیان کرتا ہے احبار کی کتاب اس کا انیسوں باب اور اس کی تیسری آیت آپ اسے گھر میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم فرزند ہیں بچے ہیں تو ہم اپنے والدین کی بات کو مان کر بھی ان کی عزت کر سکتے ہیں اکثر ہم یہ سوچتے ہیں پھر وہی بات کہ ہم عزت تو بڑی کر رہے ہیں حکم مانو یا نہ مانو میرے عزیزو کلام میں کیا لکھا ہے حکم مانا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے حکم مانا مینڈوں کی چربی سے یا قربانی سے کیا ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ والدین کا حکم مانا جائے شاید آپ کو نقصان اٹھانا پڑے شاید مجھے اور آپ کو فرزند ہوتے پریشانی اٹھانا پڑے لیکن والدین کی عزت میں ان کی بات مانا اور حکم مانا بھی ہم پر فرض ہے چوتھی بات ماں باپ کی عزت جیسے کلام میں لکھا ہے پانچ حکمیں کہ اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا عزت کرنا کیسے عزت کرنا نہ لے کے جی کہہ کے بلانا عزت نہیں چوتھی بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ جب ماں باپ ہمارے لئے کچھ کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کر کے بھی ان کی عزت کو ان کی عزت کر سکتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں پہلا تھسانی کیوں اور اس کا پانچواں باب اور اس کی اٹھارویں آیت میں ساتھ کھولیے پہلا تھسانی کیوں اور اس کا پانچواں باب اور اس کی اٹھارویں آیت اٹھارویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے پہلا تھسانی کیوں پانچواں باب اٹھارویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو ہر ایک بات میں کیا کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے ہر بات میں کیا کریں شکر گزاری سب انہیں ہر بات میں کیا کریں اگر بیٹی ہیں یہاں پر بیٹی ہیں کیونکہ بیٹیاں جو ہے ان کی بہت ساری جنوریات ہوتی ہیں شاید والدین نے سوٹ لے دیا اور جوتی نہیں لے کر دی تو اس ایک بات کے لیے تو شکر گزاری کریں ایسا کرنے سے بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں بیٹے بیٹے ہیں شاید کرسمس کے موقع پر آپ کو اچھے کپڑے مل گئے لیکن آپ کو انہوں نے پیسے نہیں دیے تو بچے اکثر اوقات اس بات سے نراز ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں سب ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے میرے عزیزو ایسے وقتوں میں جب ماں باپ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو ہم ان کی محبت کا بھی شکریہ دا کر سکتے ہیں ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں اسے نو مہینے تک اپنے اندر رکھتی ہے وہ اسے پالتی ہے اور ایک باپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس آنے والے بچے کے لیے اس کے مستقبل کے لیے تب سے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے اور والدین اگر ہم کبھی یہ سوچے کہ ہم ان کا کرز اتاریں تو ہم کبھی بھی ان کا کرز نہیں اتار سکتے ماں جو رات کے وقت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب وہ جگہ جہاں پر بچہ سوتا ہے وہ گیرہ ہو جاتا ہے تو ماں خود اس جگہ پر سوتی ہے اسے خوش کے جگہ پر سوتی ہے ہم اس بات کے لیے بھی اپنے والدین کا شکریہ دعا کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں باپ اکثر والدین کرسمس کے موقع پر اپنے لیے کپڑے نہیں لیتے لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں بچے ہوتے ہوئے ہم ان کا شکریہ دعا کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں جو کچھ ماں نے یا ہمارے باپ نے ہمارے لی کیا ہم ان سب باتوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں پانچویں بات ماں بات کی عزت تو کریں یہ سب باتیں ہم نے دیکھی فرما برداری ہے اس کے ساتھ ان کا خیال رکھ کر ان کی عزت ہے ان کی بات مان کر ان کی عزت ہے شکر گزاری کر کی عزت ہے پانچویں بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ جب ماں یا باپ ہمیں کوئی اچھی سلا دیں اچھی بات بتائیں ہم ان کی بات مان کر بھی ان کی عزت بڑھا سکتے ہیں اکثر اوقات ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے کسی اور کپڑے کو لیں ماں باپ کے پاس شاید پیسے کم ہوتے ہیں وہ بچوں کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں یہ کپڑے لے لیں ہم ان کی سلا کو مان کر بھی ان کی عزت کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے خداون ہمیں برکہ دے گا کیونکہ ہم نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی سلا کو مانا ہم نے ان کے مشورہ کو مانا اور خداون کے کلام میں بڑی خوبصورت ایات ہے جو امسال کی کتاب اور اس کے پہلے باپ کے اندر اور اس کی آٹھویں اور نومی آیت ہمیں چاہوں گا کہ ہم اسے ضرور دیکھیں امسال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں اور نومی آیت خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توک ہوں گی اپنے باپ کی تربیت پر کیا لگا کلام میں لکھا ہے کان لگا سب انہیں اپنے باپ کی تربیت پر سلا مان اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر جو کچھ تعلیم دی جائے جو کچھ بتایا جائے عزت صرف اسی میں نہیں کہ ان کی عزت کی جائے بلکہ اس میں بھی ہے کہ ان کی سلا مان کر ان کی عزت کو بڑھایا جائے چھٹی بات کیسے ہم اپنے والدین کی عزت کر سکتے یا ان کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں جب ہم باعزت زندگی گزارتے ہیں کونسی زندگی گزارتے ہیں باعزت زندگی گزارتے ہیں ایک دوپہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کو ایک بہت بوری عادت تھی اور وہ عادت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی مردہ دفن کیا جاتا قبرستان میں تو اس شخص کو بری عادت یہ تھی کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں جاتا اس مردے کو نکالتا اس کا قفن اتارتا اور اسے قبر میں دفن کر کے قفن کو بیچ دیا کرتا تھا تو علاقہ کے لوگ اس سے بڑے پریشان تھے تو بڑی دفعہ لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ اس بڑی عادت پر مبتلا ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنی اس عادت کو چھوڑ نہ سکا اور ہوتے ہوتے وہ شخص جو ہے ایک روز وہ مرنے کے قریب پہنچا اور جب وہ شخص مرنے والا تھا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بلایا اور اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں مر رہا ہوں میں نے ساری زندگی بڑا برا کام کی ہے مجھے احساس ہوا ہے میری درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد کچھ ایسا کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہا کریں وہ کہیں کہ یہ بندہ جو مر گیا ہے اس لڑکے کا باپ جو مر گیا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ وہ مردوں کے قفن چوری کیا کرتا تھا اور جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد ایک روز دو روز گزرنے کے بعد لوگوں نے صبح کے وقت جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرے یہ دیکھا کہ ایک مردہ ایک لاش جو ہے وہ ایک درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے لوگ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شخص جو مر گیا ہے اس کے بیٹے نے اب نیا کام شروع کر دیا وہ تو مردہ باہر نکالتا کفن چوری کر کے دفنا دیتا تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ مردے کو باہر نکالتا اس کا کفن بھی چوری کرتا اور لاش کو درخت پلٹکا دیتا تو کیا ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار ادھنا چنگا تیدا پیوس ہی چلو دابتیں تیدا سے تو اکثر اوقات ہم ایسے کاموں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ماں باپ کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو جب ہم باعزت زنگی بسر کرتے ہیں جس میں ہماری بیزت ہوتی ہے تو ایسا کرنے سے لوگ ہماری زنگی کو دے کر کہتے ہیں کہ کتنے اچھے ماں باپ کی اولاد ہے مسیح یسو جب اس دنیا میں تھے اور وہ خدمت کر رہے تھے تو کلامی مقدس میں نے کہا کہ ایک روز ایک عورت مسیح یسو کے پاس آئی اس نے کہا اے خداون جس ماں نے تجھے جنم دیا وہ کتنی اچھی ماں ہوگی وہ یسو مسیح کو دے کر اس کی ماں کی تعریف کر رہی ہے مقدسہ مریم کی وارت تعریف کر رہی تھی مسیح یسو کے کاموں کو دے کر جب ہم باعزت زنگی بسر کرتے ہیں ہماری زنگی اچھی ہوتی ہے تو لوگ دے کر کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص کا بیٹا ہے یہ فلان شخص کی بیٹی ہے دیکھیں خدا نے اسے کتنا بڑھایا اور ایسا کرنے سے بھی ہم اپنے ماں باپ کی عزت جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں امسال کی کتاب کے اندر اور اس کے سترمہ باپ کے اندر اس کی پچیسویں آیت میں لکھا ہے امسال کی کتاب اس کا سترمہ باپ اور اس کی پچیسویں آیت میں لکھا ہے احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا ہے عزت نہیں بڑھاتا اپنے باپ کی اور آگے لکھا ہے اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے اپنی ماں کے لیے کیا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں بڑھاتا خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے غم کا باعث ہوتا ہے اور اپنی ماں کے لیے تلخی کا باعث بنتا ہے کیوں کیونکہ اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی ہم اچھی زندگی گزار کر بھی اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کر سکتے ہیں اور ماں باپ کی عزت کر سکتے اور عزت کو بڑھا سکتے ہیں ساتھی بات اور آخری بات جہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے پیار کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں کیا کر کے اپنے والدین سے لیکن اب بڑا عجیب دور آ گیا ہے امی کو پیار کرنا جدن مدر دے ہوئے ابو کو توفے دینے ہے جدن فادر دے ہو باقی دن کوئی اور دیں کسی اور کے ساتھ پیار مدر دے والے دن امی امی باقی دنوں میں بہت بری امی فادر دے والے دن ابو ابو باقی دنوں میں بہت بری ابو ہم اپنے والدین سے پیار کر کے بھی ان کی عزت کر سکتے ہیں اور ہم اسے کیوں پیار کریں کیونکہ وہ وہ شخصیت ہیں ہمارا باپ ہماری ماں جو ہمیں اس دنیا میں لائے جنہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی جنہوں نے خداون سے ہمیں مانگا پیشتے دنوں میں میں ایک بڑی ایک کہانی کو پڑ رہا تھا بڑی تکلیف دے لگی مجھے وہ کہانی وہ کہانی یہ تھی کہ ایک شخص جو پانچ ہزار کی نوکری کرتا تھا اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے اور اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور اس نے خوشی کی اپنی بیوی کو جب وقت آیا کہ اس کی اولاد ہو اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ڈاکٹر نے پانچ ہزار اس کی تنخواہت تھی ڈاکٹر نے چار ہزار فیس مانگی اس نے ایک ہزار جو بچے اس میں سے اس پیدا ہونے والی بیٹی کے لیے اس نے کپڑے لیے اور جو دو تین سو پر بچا اس میں سے تھوڑی سی مٹھائی لے کر اشتہ داروں میں بانٹی اور پھر بڑی میند کر کے اس نے اس بچی کو پڑھایا اور اس کے سکول کی کتابوں کے لیے اس کے یونی فارم کے لیے اس کے اخراجات کے لیے اس نے ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرنا شروع کر دی وہ اپنے گھر میں کم ہوتا اور بیمار رہنا شروع ہو گیا وقت گزرتا گیا اور وہ بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی ایک روز جب وہ اپنے گھر میں آیا تو اس نے اپنی اس بیٹی کو ایک غیر لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے بیٹی کو ڈانٹا اور کہا بیٹی تم یہ کیا کر رہی ہو تو اس بیٹی نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر اپنی مرضی جتانے والی یہ میری زندگی ہے اور یہ میرے فیصلے ہیں اکثر اوقات ہم اپنی ان باتوں سے اپنے والدین کو اور ان کے جذبات کو ہم ہرٹ کرتے ہیں ہم انہیں نقصان پنچاتے ہیں وہ والدین جنہوں نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دیں میں میشہ کہیں زیادہ ماں اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتی ہے اگر ہم ماں کو دیکھیں تو وہ راتیں جس میں جا کر ایک ماں نے اپنے بچے کو بیٹے یا بیٹی کو پالا ہے ہم کبھی اس کرز کو چکا نہیں سکتے وہ باپ جس نے اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈالا ہم کبھی بھی اس کی محبت کے کرز کو ادا نہیں کر سکتے ساتھویں بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیار کر کے ان کی کیا کر سکتے ہیں عزت کر سکتے ہیں اپنے والدین کی قدر کریں کیونکہ یہ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں اگر یہ زندگی سے چلے جائیں تو ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا بھائی نہ ہو تو کوئی بھائی بھی بن جاتا ہے بہن نہ ہو تو بہن بھی بن جاتی ہے ہم کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے نہ کوئی باپ بنتا ہے نہ کوئی ماں بنتی ہے ہمیں اپنے والدین سے پیار کرنا اور ان کی عزت کرنا ہے ان کی فرما برداری کر کے ان کی ضروریات کا خیال رکھے ان کی مدد کر کے تیسری بات یہ کہ ان کی بات مان کر چوتھی بات یہ کہ ہر بات ہر کام وہ ہمارے لئے جو کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کر کے پانچوی بات یہ کہ ہم ان کی سلام آن کر ان کی عزت کر سکتے ہیں اور چھٹی بات یہ کہ اچھی باعزت زندگی گزار کر ہم ان کی عزت بڑھا سکتے ہیں اور ساتھویں بات یہ کہ ہم ان سے پیار کر کے ان کی عزت کر سکتے ہیں آج تک ہم نے تو شاید یہی سنا تھا کہ باپ اور ماں کی صرف کیا کرنا جی لیکن عزت میں ہم ان باتوں کو بھولی جاتے ہیں ان باتوں کو اگر ہم اپنا لیں تو والدین بھی خوش ہماری زندگی میں برکت بھی باقی کے جتنے بھی حکم ہیں سارے صرف حکم ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا ساتھویں آٹھویں نومہ اور دسویں سب حکم ہیں لیکن پانچویں حکم جو ہے اس کے ساتھ خدا کا ایک وعدہ بھی ہے پانچ حکم کے ساتھ کیا ہے جی خدا کا میں ہمیشہ آسان سی مثال دینے کوشش کرتا ہوں موٹر وے پر سفر کریں لکھا ہوتا ہے سیٹ بیلٹ باندیں اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ نہ بنوں گے تو کی ہوئے گا نہ بھی پتا ہو تو خود ہی پتا چل جاتا ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کئی پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ نے ہیلمٹ پہن کے سفر کیا سفر کی اختتام پر آپ کو پانچ کلو مٹھائی دی جائے گی ان سارے حکموں میں سارے حکم ہیں سارے حکموں میں صرف حکم ہیں لیکن ان میں سے جو پانچوں حکم اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ ایسا کرو گے تو پھر ایسا بھی ہوگا اور کلام میں لکھا ہے کہ میں تیری عمر کو اس ملک میں جہاں پر تُو رہتا ہے کیا کروں گا دراز کروں گا یعنی لمبا کروں گا آج عمرے کم ہو گئی تیسی کہنے جی ستر ورے اسی ورے آخر نو پھر بھی پنا تو جڑے ایک سو پچھتر سال وعدے سانو نو کی مسئلہ ست بے شک عمرے کم ہوئی ہیں وقت کے ساتھ سب چیزیں لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات پر بھی گوھر کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو اس کا وقت دینا کام کر دیا ہم نے خدا کے بعد ہماری زندگی میں جو حسنی ہمارے والدین آتے ہیں ہم نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دی اسی لیے یہ سب چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوئیں آج بچوں میں ناکامیاں آج خاندانوں میں گراوٹ کی باعث جو باتیں ہیں وہ یہ کہ میری امی انپادے ہیں انہوں کی پتا ہے میں انہوں بہتا پتا ہے بھئی وہ انپادے ہیں لیکن ہے تو ماں آپ سے تو بڑی ہے آپ اس سے پیدا ہوئے ہیں باپ اگر وہ پڑا لکھا نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس سے عقل نہیں دی اکثر بچوں کا یہی خیال ہے کہ شاید ماں باپ پڑے لکھے نہیں تو ہم ان کی عزت کریں یا نہ کریں کچھ نہیں ہوتا میرے جیزوں ماں باپ میں کہتا ہوں کہ اگر مٹی کے ہوں پتھر کے بھی بنے ہوں خدا میں کہہ کے ان کی عزت کرو ہمیں ان کی عزت کرنا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوگی اگر عمر کم ہے عمریں کم ہیں تو پھر زندگی پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے والدین کی قدر کریں کیونکہ اس قدر کے ساتھ خدا کی بڑی برکت کا وعدہ ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ راس بازوں کی اولاد مبارک ہوگی کن کی اولاد مبارک ہوگی میں والدین سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم بچوں پر سارا ہی ملبہ ڈال دیتے تو اسی چنگینی آگے اکثر اوقات والدین کو بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنے بچوں کو اچھا نمونہ دے رہے ہیں کیا ہم ان کے سامنے ہیں ان کے دادہ دادی کی فرما برداری کرتے ہیں وہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا وہ مرنے کے قریب تھا اس کے بچے نے اسے کندے پر اٹھایا اٹھا کر سفر کرتا ہوا لے کر جا رہا تھا تو کیا ہوا کہ جب وہ ایک دریاہ کے پاس پہنچا تو اس کے باپ نے جس کے کندے پر تھا اسے کہا بیٹا تھوڑا جا اگے کر کے سٹی نیڑے کر کے جان نہیں نکل دی بیٹے نے پریشان ہو کر کہا بجی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کو دریاہ میں پھینک رہے ہوں تو اس بزرگ آدمی نے کہا کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اکثر اوقات یہ چکر گھوم کر واپس آتا ہے کیونکہ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسا ہی کرتے ہیں وہ بھی ہماری فرما برداری نہیں کرتے عزت نہیں کرتے خیال نہیں رکھتے وہ ہماری کسی بات کو نہیں مانتے وہ ہمارے مار کے بخواہ تو بچے انہوں بچے شکریہ ہی دعا نہیں کر دے کیوں کیونکہ شاید ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو خدا ان سے معافی مانگے اگر والدین زندہ ہیں تو جائیں ان سے معافی مانگے اگر زندہ نہیں تو دعا میں بیٹھے ان کہیں کہ اے خدا ان نا سمجھی کی حالت میں مجھ سے ایسا ہوا اے باب مجھے معاف کرنا میں نے نا سمجھی میں ایسا کیا اب میری اولاد میرے ساتھ ایسا نہ کرے اگر ہم معافی مانگیں گے تو خدا ان میں معاف کرے گا اور ہماری عمر کو دراز کرے گا اور ہمارے بچوں کو بھی وہ ہماری عزت کرنے کی توفیق بخشے گا خدا ان اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ان کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہماری زندگی میں خدا ان کے وعدے ہمیشہ پورے ہوں آمین